اسلام علیکم میری عمر کے نوجوانوں کے ساتھ میں ہوں سریبل بھی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور نوجوان خرشید عالم اور ہمیشہ کی طرح آپ کو معلوم ہے کہ خرشید اور ہم کرکٹ کیے بکھیڑے ہو دریں گے اسلام علیکم خرشید کیسے ہیں خیریہ سے ہیں والیکم السلام آپ سنان خیریہ سے ہیں چل رہے ہیں مالک کا احسان ہے اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ ابھی جو پاکستان کے ٹیم کی سیچویشن چل رہی ہے ککول میں ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے اور سیلیکشن کچھ کھلاری واپس آگئے کچھ کھلاری جو ہیں وہ کپتانی سے اٹھائے گئے اس پر بچن صاحب کا کون سا نانا یاد میں ہوں ڈان جی رہی جہاں تیری یہ نظر ہے نہیں میں بتاتا ہوں کون سا گانا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کوئی سیچویشن ہے پاکستان کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ سمجھنے نہ سمجھنے والا مسئلہ نہیں ہے ایسا کوئی کوئی ایسی چیز نہیں ہے اب یہ چیزیں اور زیادہ مطلب جو نا کل کے سامنے آ رہی ہیں پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ جو ہیڈن ہوتا تھا تھا تھوڑا سا معاملہ اب تو لوگوں کے لیے اسے سمجھنا کو مشکل نہیں ہے کب سے پہلے لوگوں کو یہ بتا دیں کہ بابر آزم کچھ مہینے پہلے کپتانی سے بہت بری طرح ان کو دکے دے کے باہر نکال لے گا تھا اور اب وہ واپس آ گئے ہیں وائٹ بول پرکٹ میں جس میں ان کی کوئی خاص کارکردگی کبھی نہیں رہی ایسا کیاپٹن انہوں نے ٹیم کو لے کے ان کو شاید ہلنا نہیں آتا ہے یا شاید ان کی کپتانی ابھی ان کے بس کی چیز نہیں ہے اصل بیسیکلی جو ہے جب کپتان مرانے کے بعد ایک تو اس میں دو کوئی رائے نہیں ہے کہ آپ کے پاس اس جیسے بیٹسمن اس وقت کوئی نہیں ہے نا ٹھیک ہے دنیا کے چند 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 بیٹسمنوں میں اس کا شمار ہوتا اچھے اس کی پہلی کامیابی جو سب سے بڑی جی تھی جس نے اس کی کپتانی کو پیک پر پیک دینے کی کوشش کی اور لوگ اسے گرویدہ ہو گئے وہ تھی بیسیکلی بھارت کے خلاف ورڈ ٹی ٹوئنٹی دوہزار اکیس کے اندر جو ہم نے یو ای کے اندر کامیابی اس کی تھی نا جو ہم کبھی انڈیا کو نہیں آرہا سکے اس نے بہت بوس دیا اچھا پھر اگلے ورڈ کپ میں جو آپ دوہزار پائیس کے ورڈ کپ کی بات کر رہے ہیں جو آسٹریلیا میں کھیلا گیا تھا اس کے اندر وہ ہی نائنٹی ٹو ورڈ کپ کی طرح اگر جو ہے وہ نیڈلینڈ نہیں مارتا زمبابوے کو ساؤت افریقہ کو تو ہم نہیں پہنچتے جیسے آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کا ماملہ انڈی ٹو کے اندر تھا تو اسی طریقے سے ہم فائنل میں پہنچے سامین فائنل میں نیوزیلینڈ یہاں بھی تھی دوہزار دو میں دوہزار بائیس میں اور انیس سن بانوی میں بھی سامین فائنل میں نیوزیلینڈ تھی تو کچھ مماثرت تو ہے لیکن بارحال اگر آزاد و شمار کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو اکھتر ٹی ٹوینٹی میچز میں کپتانی کی ہے بابر آزم نے اس میں تین تالیس میچز جیتے ہیں تو وہ بارحال اتنے برے نہیں ہیں لیکن مسئلہ یہ بیلیٹرل ہاں بیسکلی کالٹی کرکٹ کی بات ہوتی ہے آپ انگلینڈ آسٹریلیا ساؤت افریقہ نیوزیلینڈ اس طرح کی بڑی ٹیموں کے خلاف آپ جب ہار جاتے ہیں اور بنگلہ دیش سری لنکا آپ کا اغوانستان اور آئیلینڈ اور اس طرح کی ٹیموں خلاف فتح حاصل کر لیتے ہیں زمبابی خلاف فتح حاصل ٹیونٹی ورلڈ کپ میں ایک وہ بڑی ناکامی پھر اچھا اس سے بھی آپ نے کچھ نے سیکھا پھر ورلڈ کپ دو ہزتے اس میں اغوانستان کے ہاتھ ہاں پھار گئے نا تو ان کی کپتانی پر سوالیاں نشانتوں پر قرار تھا اور اسی لئے ان کو ہٹایا گیا لیکن پاکستان کرکٹ میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے پاکستانی حکومت میں کچھ بھی ہو سکتا آج جو ہے کہہ دی نمبر آٹھ سو چار جو ہے وہ جیل میں ہے فتح لگا چار مہینے بعد وہ وزیراعظم بنا ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کوئی اس میں رائے نہیں کہہ سکتی پاکستان کرکٹ کے معاملات بھی جو ہے نا وہ اب ایسے ہی چلا جا رہے ہیں موسی نظر نکپی نے یہ تو کہہ دیا کہ سیلیکشن کمیٹی جو ہے وہ کپتان کا تائیون کرے گی اس ٹنگ کا تائیون کرے گی میرات میں مداخلت نہیں ہے یوں نہیں ہے فلانا نہیں ہے لیکن یہ بلکل ایک سرہ سر جو ہے نا لوگوں کو دھوکے میں رکھنے والی بات ہے مطلب اب اس کی شریصی مثال یہ بتاؤں کہ محمد یوسف اب سے چند سال چند مہینے پہلے تھا ورل ٹی ٹوینٹی کے اندر جب آپ ورلڈ کپ کے اندر جب آپ کھیل رہے تھے تو وہ ٹی وی کے پر تفسرے کر رہے تھے عبدالرزاق جو سیلیکشن کمیٹی میں ہے وہ تفسرے کر رہے تھے وہاں بریات جو سیلیکشن کمیٹی کے چیف سیلیکٹر بنے زکا شرف کے دور میں ان کی پریس کانفرنس میں یہ ہے کہ جو کاؤثانی سرڈانے والا معاملہ انہوں نے لکھا ہے کہ چار سال کے اندر بابر آزم نے کوئی ٹروفی نہیں جتوائی ہے باگستان کو ان کا یہ سٹیٹمنٹ موجود ہے عبدالرزاق نے جو جیو کا پروگرام ہے ہارنا منائے میں اس میں وہ چل رہا ہے ان کا وہ سوشل میڈیا پر کہ بابر آزم پاکسنین ٹیم سے سٹیپ ڈاؤن ہوئے ان کو رزائن کروان کرنا پڑا یہ نکال دیا کیا جیسے بھی تھا ان میں ایمیلٹی نہیں ہے کپتانی کی یاد رکھئے کل یہ بات اگر وائرل ہوئی تو آپ یہ نا کہنا میں نے کہا ہی نہیں تو بھائی یہ اگر سیلیکشن کمیٹی نہیں کر رہا تھا تو کیا انہی سیلیکٹرز نے کیا ہے تو پھر تو یہ بہت بڑی مطلب ان سے بڑا جھوٹ اور دھوکے بازی عوام کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ ٹی بھی بیٹھے کچھ اور بولتے ہیں جب آپ کو عوضے مل جاتے ہیں تو کچھ اور بات کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کا فیصلہ نہیں ہے یہ انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہوگا یہ خبریں بھی آئیں تھی یہ فیصلہ کہیں اور سے ہوا ہے کسی اور نہیں فیصلہ کیا لیکن جس بھونڈے طریقے سے جس بھونڈے طریقے سے یہ کیا گیا ہے اس کی مطلب اس وہ اپنے جگہسائی کا باعث بنی ہے آپ جو ہے ایک ڈیٹیٹر ڈیٹیٹر کی طرح جو ہے محسین صاحب آپ بات کر رہے ہیں کھلاڑیوں سے ٹھیک ہے بھائی اگر کھلاڑی فرض کریں اگر کوئی کھلاڑی شاہد خان افریدی جیسا یہ یونس خان جیسا اکڑو نکل آیا تو پھر کیا ہوگا پاکستان کریٹ کے ساتھ پھر مزاق بنے گا نہیں بنے گا آپ کیا کریں گے سرائیڈ لینگ کر دیں گے جو غلطی زکا شرف نے بابا رازم کو اگدم بھار نکال کے کی اور کوئی اگدم چینجنگ کرنے ہی کوشش کرنا شروع کر دی اسے پتا تھا کہ میں چیپن نہیں رہ سکوں گا وہی غلطی آپ بھی کر رہے ہیں آپ بھی تو وہی غلطی کر رہے ہیں آپ نے جو ہے وہ بغیر شاہد شاہ افریدی کے اجازت کے آپ نے بیان جاری کروا دیا کہ جو ہے وہ بابا رازمی کپتانی میں کھیلنے کو تیار ہوں آپ نے ان سے پوچھے بغیر پریسلیز میں ان کا نام ڈال دیا یہ ہوا کیسے ہوا کیسے یہ ہوا یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو کریں گے کھلاڑی دب کے رہیں گے بھائی وہ بھی 40 لاکھ روپے 45 لاکھ روپے مہینے کے لیتے ہیں 6 لاکھ روپے مہینے کے لیتے ہیں ان کی بھی فین فالنگ زیادہ ہیں آپ تو سیلیکشن سے آئے ہیں نا الیکشن سے تو نہیں آئے بھائی وہ لوگ ان کی معاملات تو بلکل ڈیفرنٹ ہیں نا آپ بھی کیوں نہیں سمجھتے آپ سمجھ رہے ہیں ادھرم بودھم کر دیں گے اچھا فرز کریں بابا رازم کپتان منا دیا آپ نے اور آپ نے کب تک بنایا ہے کپتان اگر وہ نیو جیلنڈ کی سیریز پانچ سی پر سے ہار گیا پھر ہم چھتیں گے اس کو کوئی مطلب اکل ہے کوئی سوچ ہے کیا ہے اس کی پیچھے لوجک کیا ہے شائنشاہ فریدی کو خالی اپنے ایک سیریز پہ اٹھا دیا اور لاہور کے لندر کے لاس سیزن جو خراب گیا اس پرفرنس پہ اپنے ہٹا دیا اس کو کپتانی سے بھائی آپ ورلکپ تک بنا دیتے ہیں کتنا دور ورلکپ ہے جون میں ورلکپ ہے آپ کا یاد آپ کو اندازہ ہو جاتا آپ ایک لوگوں کو پیغامب آپ مفید بتایا نا جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ان کا ایک بوس ہے اور وہ بوس جو ہے دس سال پندرہ سال تک رہے گا امپلائیس اس کے پیچھے تو شیمیوں کو یہاں وغیرہ کرتے ہیں لیکن اس کے خلاف سادش نہیں کر سکتے تو آپ نے تو پاکستان کیوٹی ٹیم میں سادش کا ایک جو ہے وہ بیج ڈال دیا ہے اب مجھے بتائیں کھلاڑی یک جا کیسے کیسے ہوں گے یک جا کھلاڑی اور اماد وسیم اور محمد آمیر ٹیم میں آگئے ہیں اور دوسری بات جو یہ بابر آزم اگر یہ کہتا ہے یا کوئی اور کہتا ہے کہ اماد وسیم بابر آزم محمد آمیر بابر آزم کا درمیان کوئی ایسے مملات خراب نہیں رہے تو ان کے باپ نے جو سوشل میڈیا پر ان کے والد صاحب نے سوشل میڈیا پر آسم صدیقی صاحب نے ڈالا ہے کہ وہ جو ہے بابر آزم کو جو ہے محمد آمیر اور اماد وسیم کے ساتھ جو ہے وہ سینئرز ان کا احترام کرنا چاہیے وہ سینئرز ہیں یہ کرنا چاہیے تو یہ تو بھائی صاف صاف ہے تا مطلب کوئی گھڑ بڑھ تھی تو جبی تو انہوں نے بولا ہے اگر گھڑ بڑھ نہیں ہو چی تو کیوں بولتے ہو یہ بات انہوں نے کیوں بولی سوال ہے یا نہیں ہے سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے کچھ ہے کسی سنگن کے جو اٹھار اپنی ٹیم انہوںس ہوگی تو مجھے لگتا وہ مجھے لگتا کہنہ ٹوج کلندر کے اوپر جو تھوڑا سو نا ہر. ان کو ہے Chemical جو ہے ان پر شنی ہے بھائے وہ. تو وہ لہار کلندر پہا ہر ہے وہاں مکمل صحتیاب نہیں ہے اور وہ وہاں کر تو رہے لیکن ان کی فٹنیس ایسی نہیں کہ وہ کھیل سکیں اس پر个 فخر زمان کے بارے میں یہ کہا جاؤ رہا ہے کہ ان کی فٹنیس کے بارے میں کیا جائے گا موسیقی 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 یا کوئی اور ہو دیکھنے فخر زمان کو آپ نے نمبر اس کا جو ہے چینج کیا ہے تو اس کا جو اسٹائل ہے وہ بلکل چینج ہو گیا ہے ورنہ فخر زمان شروع سے ہی جو ہے وہ تیز کھیلنے مجھے کھلاڑی تھا اب وہ رکھتا ہے سیٹ ہوتا ہے پھر مارتا ہے کیوں کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ دو وقتیں گر چکی ہیں میں بھی آؤٹ ہو گیا تو تم پر پریشر آ جائے گا لیکن یہ بات کہ بابر آزم پاور پلے کا بلکل فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں ان کا سٹرائک ریڈ ہم کو ہی پتا ہے کہ وہ اچھے پچاس رن کرنے کے عادی ہیں ٹھیک ہے وہ کریں گے چھپن رن کریں گے پچاس گند ہو گئی یہ ٹی ٹوینٹی میچ میں یہ فیزیبل نہیں ہے سر یہ دیکھیں یہ سٹریڈیجی تبدیل کرنی پڑے گی دیکھیں اس کا سب دار و مدانہ نتائج پر ہے جب انسان جب ٹیمیں جیتی ہیں نا تو ان کی خامیاں بھی دب جاتی ہیں اور جب ٹیم ہارتی ہے تو خوبیاں بھی خامیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں یہ نارمل سی فلسفہ ہے تو اگر تو بابر آزم کے عادر میں ٹیم جیتی رہی تو وہ بھلے ستر گندہ پہ پچاس سن منائے چاہے وہ تیس گندہ پہ پچاس سن منائے ٹیم جیتی ہے تو اس سے کو فرک نہیں پڑے گا لیکن اگر ہارے گی ٹیم تو ان کے بیس رن پہ پچاس کی اے بھی جو ہیں وہ ان پہ تنقید کروائیں گے ٹیم پہ تنقید کروائیں گے یہ سیمپل دا فارمول ہے تو نتائج بدلنے ہوں گے ٹیم کو جیتنا ہوگا ورلڈ کپ سے کبل جو آپ کے نیوزیلینڈ انگلینڈ سے ٹی 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 ہے اس میں پرفارمنس دکھانا ہوگا ورنہ ورلڈ کپ میں اگر آپ ہارنے کے ساتھ داخل ہوں گے تو آپ کا مورال بھی ڈاؤن ہوگا اور جو آپ کے تذیعہ کار ہیں کرکٹ پندت ہیں سابق کرکٹرز ہیں وہ بھی پھر ایک جو ہے نا وہ بھونپو لے کے بیٹھ جائیں گے پھر وہی ہوگا جو ہمیشہ ہوتا ہے جی چلیں پھر یہ کرتے ہیں کہ ٹیم کی سیلیکشن کا انتظار کرتے ہیں اور اللہ کریں کہ جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹیم میں تھوڑا اکل آئے تو اکل سے سیلیک کی جائے تاکہ آگے کے کچھ دن جائے وہ ہم ہستے کھیلتے گدار دیں ٹھیک ہے بھئی اللہ حافظ اللہ حافظ